اسلام علیکم جنوری میں کڑکڑاتی سردی ہو اور گاجر کا حلوہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا سردیوں کی سوغات ہے گاجر کا حلوہ جو آج ہم اپنے کیچن میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے وہ پرفیکٹ ریسپی ہوگی تمام ٹپس اینٹرکس کے ساتھ جس کے ساتھ گاجر کا حلوہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ایک دم پرفیکٹ بنے گا انشاءاللہ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے ہم نے دو کلو گاجروں کو گریٹ کر لیا ہے اور ہم نے لال لال گاجرے لیں تھی لال گاجرے لینے سے یہ ہوتا ہے کہ حلوے میں زیادہ چینی بھی نہیں ڈلتی اور حلوہ بھی بہت ہی مزیدار بنتا ہے ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ہم نے ہاف کپ کے قریب دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے گاجر کے حلوے کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم گاجر کے حلوے میں خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ہری الائچیاں تقریباً سات سے آٹھ عدد ہری الائچیاں ہیں جن کو میں نے بیچ میں سے توڑ لیا ہے اور ہری الائچی کو ہم گھی میں کڑکڑائیں گے گھی آپ کم بھی لے سکتے ہیں آپ ایک ٹیبلی اسپون کے ساتھ بھی گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں گھی تھوڑا زیادہ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم ہلوائی سٹائل میں گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں اور گھی سے تھوڑا اس کا ذائقہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم نے تھوڑا زیادہ گھی استعمال کیا ہے تاکہ یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنے اور جیسے ہی الائچی میں سے خوشبو آنے لگی تو ہم نے یہاں کڑھائی میں گاجرے ایٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس کی بھنائی کریں گے ہلکی ہلکی سی ہم ہائی فلیم پہ اس کو بھون رہے ہیں اور یہاں ہم نے دودھ لیا ہے ہم نے فل فیٹ ملک لیا ہے یہ بلائی جو آپ کو دودھ میں دیکھ رہی ہے یہ دودھ کی ہی بلائی ہے ہم نے دودھ بلائی کے ساتھ ہی لیا ہے اور اس سارے دودھ کو ہم تقریباً یہ دو کپ دودھ ہے یہ بن جاتا ہے ہاف لیٹر کے قریب اور ہم نے یہ سارا گاجروں میں ڈال دیا ہے اور آپ دودھ لینے کو تو آپ دو لیٹر دودھ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کو آپ کو خوشک بھی کرنا ہوگا جب آپ دو لیٹر دودھ ڈالیں گے اس کو خوشک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ایک تو کیونکہ جو ہم نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہے اس کو ہم ہائی فلیم پر ہی اتنا پکائیں گے گاجروں کو کہ یہ دودھ جو ہم نے ڈالا ہے وہ خوشک ہو جائے تو دودھ کا پانی جو ہے کافی حد تک ڈرائے ہو گیا تھا مطلب وہ سمجھے آدھا دودھ جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا تھا بھی آدھا رہتا ہے گاجروں میں تو ہم نے یہاں ایڈ کر دی ہے ایک کپ کے قریب چینی ایک کپ ہم نے چینی ڈالی ہے اور اب جو تھوڑا سا دودھ اس میں رہ گیا ہے وہ چینی کے پانی کے ساتھ ہی خوشک ہو جائے گا اور ہمیں اس کی اتنی بھنائی کرنی ہے ہم یہ سارا کام ہائی فلیم پر ہی کر رہے ہیں بہت جلدی جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ کو دودھ دکھ رہا ہے اور یہ چینی نے بھی اپنا پانی کافی چھوڑ دیا ہے یہ دودھ اور چینی دونوں ہیں اور اب اس چینی کے پانی کو بھی خوشک کرنا ہے جو تھوڑا بہت دودھ اس میں رہ گیا ہے اس کو بھی ہمیں خوشک کرنا ہے اتنی بھنائی کرنی ہے تو دیکھئے دودھ اور چینی کا پانی خوشک ہو چکا ہے ہم نے زبردست بھنائی کی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں ہم نے یہاں پر بادام لیے ہیں جنہیں ہم نے کاٹ لیا ہے باریک اس کے ساتھ ہی یہاں ہم نے اکھروٹ بھی لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹس ڈال کر بھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں جائی فل کا پاودر ہاف ٹی سپون گاجر کے حلوے میں ہم اور ذائقہ اور خوشبو بڑھانے کے لیے ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون ہری الائچی کا پاودر جو میں نے گھر میں ہی پیس کر بنایا ہے اور بہت ہی خوشبودار اور ذائقہ دار گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو رہا ہے اس کی زبردست سے بھنائی کرنی ہے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ بلکل بھی چینی کا پانی نہ رہے اور جو ہم نے دودھ اس میں ایڈ کیا تو بلکل خوشک ہو جائے دودھ اور چینی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں ایڈ کر رہے ہیں ماوہ یا کھویا ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب یہاں ماوہ یا کھویا کا استعمال کیا ہے اور اس کو ڈال کر بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل فریش ہم نے کھویا یوز کیا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھئے ہم نے مکس کر لیا ہے اور مکس ہو گیا ہے کھویا سارے حلوے میں گاجر کا حلوہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا بہت ہی آسانی کے ساتھ گاجر کا حلوہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کر تیار ہو جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی بھنائی ہوتی ہے اگر بھنائی اچھی ہے تو حلوہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے تو دیکھئے حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو گارنش کر دیتے ہیں ہم اس کو گارنش کریں گے کھوئے کے ساتھ اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ جو ڈرائی فروٹس آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ اس کے ساتھ اپنے حلوے کو سجائیں اور خود بھی کھائیں اور اپنے گھر میں سب کو کھلائیں آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اللہ حافظ